اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سنگراللہ کی سمان میں ہوں گے آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے نیشنل کالج آف آرٹس نیشنل کالج آف آرٹس یعنی کی انسی اے کے بارے میں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ افیلیشنز اس کی رینکنگز اس کی جو مشہور ترینط اور عباہ ہے جن کو آپ یقینات جانتی ہوں گے یعنی کی کامیاب سٹوڈنٹس اس کے علاوہ ایڈمیشن اوپننگ اور کلوزنگ ڈیٹس اور پروگرامز آفر الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ سیڈز کوٹ اور اس کے علاوہ فی شیڈول جو ہے اس کا لیٹس دوہزار اکیس کے لیے اور اس کے جو سکالرشپ سے ان کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹفکیشن سال نوٹفکیشن کو آنکھ کر لیجیے تاکہ میری اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کبھی بھی ریلیز ہو تو آپ لوگوں کو فوری سے اس کا نوٹفکیشن مل جائے نیشنل کالیج آف آرٹس 1875 میں مایو سکول آف انڈسٹریل آرٹس کے نام سے حکومت برطانی کی طرف سے برطانوی ہند میں بنایا گیا اس کا یہ نام اس وقت موجودہ برطانوی وائسرائے لارڈ مایو کے نام پر رکھا گیا جون لاکورڈ کیبلنگ اس سکول کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے 1958 میں اس سکول کا نام تبدیل کر کے نیشنل کالیج آف آرٹس رکھا گیا 1960 تک یہ کالیج منسٹری آف انڈسٹری کے انڈر کام کرتا رہا 1960 میں یہ کالیج منسٹری آف ایڈوکیشن کو ٹرانسفر کر دیا گیا یہ پاکستان کا پریمیر لیول آرٹس انسٹیوٹ بنا اور 1985 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا 1999 میں پہلی دفعہ گریجویٹ پروگرام جاری کیا 2005 میں ایک سب کیمپس راولپنڈی میں قائم کیا گیا اور 2011 میں اپنا چارٹرہ حاصل کر کے ڈگری اوائیڈنگ انسٹیوٹ بن گیا نیشنل کالیج آف آرٹس ایک پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے جو 70 سے زائد اکیڈیمک سٹاف اور 700 سے زائد طلبہ پر مشتمل ہے یہ صبح پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے اور ایچی سی اور پاکستان کانسل فار آرچیٹیکس اینڈ ٹاؤن پلینر سے منظور شدہ ہے اگر رینکنگ کی بات کریں تو یہ پاکستان کا نمبر ون آرٹس کا ادارہ ہے اور بہت زیادہ پرانا ہونے کے وجہ سے اس ادارہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہے ڈگری کی ویلیو انٹرنیشنل لیول پر بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ انسی اے فرانس اور آسٹریلیا جیسے ممالک کی یونیورسٹی سے بھی گہرہ تعلق رکھتا ہے فارن یونیورسٹی کے ساتھ فیکیلٹی اور سٹوڈنٹس ایکسچینج کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس ادارہ کی ایک نمائی کامیابی یہ بھی ہے کہ یہ یونیس کو یعنی اقوام متحدہ کی تعلیمی اور جو کلچرل ارگنیزیشن ہے اس کو بھی ہوسٹ کرتا ہے ایڈمیشن انفرمیشن کی طرف جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے چند مشہور تنی طلبہ کے ذکر بھی کر دوں اس کے مشہور طلبہ میں پاکستانی آرٹس محمود حیات، پاکستانی پینٹر سمیرہ تازین، پاکستانی ایکٹر اور سنگر علی زفر، پاکستانی ایکٹر اور مادل افان وحید، مشہور آرٹس امران قریشی، پاکستانی مشہور ایکٹر اور مادل امران عباس، اس کے علاوہ مشہور آرچیٹیکٹ نیر علی دادہ، مشہور آرٹس ظہور الاخلاق اور راشد رانہ شامل ہیں اب بات کر لیتے ہیں ایڈمیشنز کی تو اکیڈیمک سیشن دوہزار اکیس کے لیے انسی اے یعنی نیشنل کالج آف آرٹس میں ایڈمیشن تھرٹی اگست دوہزار بیس سے شروع ہیں اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ اکیس سپتمبر دوہزار بیس ہے آخری تاریخ میں توسیح کی جا سکتی ہے نیشنل کالج آف آرٹس کی طرف سے ایک انٹر ٹیسٹ بھی منعقد کیا جائے گا جس کے لیے ڈیٹ اور ٹائم آپ کو یونیورسٹی خود مہیا کرے گی ٹیسٹ کے لیے تمام چیزیں ساتھ لے کر جانی ہوں گے یونیورسٹی صرف جوابی کاپی اور آپ لوگوں کو ایک ڈرائنگ شیٹ یا کلر شیٹ بھی مہیا کرے گی صبح پنجاب، گلگت، بلتستان، آزاد جمہو کشمیر، سندھ، کے پی کے فاٹا اور بلوچستان دو مسائل کے حامل امیدواروں کے لیے اوپن میرٹ، کوٹا سسٹم اور سیلف فنانس یا جو بھی سیلف سپورٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں کل پاکستان مقصود سیتوں پر داخلے اور دونوں کیمپسز یعنی لاہور اور راولپنڈی میں جاری ہیں لاہور کیمپس اور راولپنڈی کیمپس میں افرقادہ پروگرامز آپ لوگ سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مقصود نشستوں میں انڈین ہیلڈ کشمیر کے پناہ گزینوں کے لیے اور اس کے علاوہ معذور اور غیر ملکی طلبہ کے لیے مقصود سیٹیں رکھی گئی ہیں اگر بات کریں مقصود سیٹوں کی تو معذور اور جو انڈین ہیلڈ کشمیر کے پناہ گزین ہیں ان کے لیے 2% رکھا گیا ہے یعنی ہر ایک کے لیے 2% انڈین ہیلڈ کشمیر کے لیے جبکہ 2% معذور سٹوینٹس کے لیے جبکہ فارن کنٹری کی طلبہ کے لیے لاہور میں 11 سیٹیں اور راولپنڈی میں 5 سیٹیں مقصود کی گئی ہیں اگر بات کریں جو کوٹا ہے اس کی یعنی جو سیٹ کوٹا ہے وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے سوبوں کے اندر تو سوبہ پنجاب کے لیے 50% سیٹیں رکھی گئی ہیں کے پی کے لیے 10% فارٹہ کے لیے 5% اس کے علاوہ ازاد جمہو اور کشمیر کے لیے 5% سندھ کے لیے 20% بلوجستان کے لیے 7% اور گلگت بلتستان کے لیے 7% رکھا گیا ہے اگر الیجیبیلٹی کرائیٹیری کی بات کریں تو کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 45% مارکس ہونے ضروری ہیں فارن کالفیکشن کی صورت میں آئی بی سی 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 سیٹفیکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے فارٹہ کے طلبہ کے لیے تعلیمی قابلیت میں 5% کی خصوصی ریایت ہے مطلب 40% نمبر کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایسے طلبہ جو ازاد جمہو اور کشمیر یا گلگت بلتستان بورڈ سے ہیں ان کو بورڈ کا نامزدگی سیٹفیکیٹ بھی ساتھ لگانا ہوگا اپنے ایڈمیشن فارم کے ساتھ ایسے طلبہ جو ریزائلٹ کے انتظار کر رہے ہیں وہ اپنی رول نمبر سلیپ یا ہوف سیٹفیکیٹ کے کافی ایڈمیشن فارم کے ساتھ لگا کر اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹ گریجویٹ کے لیے ایڈمیشن سیتمبر میں ہی متوقع ہیں تاہم اس وقت تک اوپن نہیں ہوئے فیلحال جو انڈرگریجویٹ ہیں صرف ان کے لیے ایڈمیشن اوپن ہیں پوسٹ گریجویٹ کے لیے ایڈمیشن سال میں صرف ایک دفعہ ہی اوپن ہوتے ہیں اگر فیسٹ ایڈول کی بات کریں تو فیسٹ ایڈول آپ سکرینکو پر دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ اس فیسٹ ایڈول کو ڈاؤنلوڈ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہو اس کے علاوہ تمام ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے جو پہلے سمیسٹر کی فیسٹ ہے وہ ایک لاکھ ترپن ہزار سات سو بیس روپے ہے اور اگلے تمام سمیسٹر کے لیے یعنی کہ پہلے کے علاوہ دوسرے اور دوسرے سے آگے جتنے بھی سمیسٹر ہوں گے ان کے لیے ایک لاکھ سات ہزار چار سو بیس روپے ہے یہ میں بتا رہا ہوں ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے جبکہ سیلف سپورٹ یا کل فیسٹ والے طلباء کے لیے ریجسٹریشن کے وقت ایک لاکھ اٹیس ہزار ایک سو بیس روپے اور اگلے سمیسٹر میں اکانوے ہزار آٹھ سو بیس روپے ہوگی یہ جو فیسٹ میں نے بتائی ہے آپ لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے اور حیران بھی ہو رہے ہیں گے تو زیادہ خوش اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ سیلف والوں کی فیسٹ جو ہے وہ کم ہے اور ریگولر والوں کی فیسٹ زیادہ ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے بھائی یہاں پر جو ریگولر والوں کے لیے میں نے فیسٹ بتائی ہے وہ ٹوٹل فیسٹ ہے مطلب آپ لوگ کا جو اگزیکٹ فیسٹ سٹرکچر ہے وہ یہی ہے لیکن جو سیلف سپورٹ والے ہیں ان کا اگزیکٹ فیسٹ سٹرکچر یہ نہیں ہے یہ تو آپ لوگ کی صرف اضافی چارجز ہیں ان میں جو ٹیوشن فیسٹ ہے وہ شامل نہیں ہے جبکہ جو ریگولر والوں کے لیے میں نے بتائی ہے ان کے لیے جو فیس ہے ان میں ٹیوشن فیس بھی شامل ہے تو اس طرح جو آپ لوگوں کی یہ چارجز میں نے بتائے ہیں ریجسٹریشن کے وقت اور جو سیکنڈ سمیسٹر اور سیکنڈ کے بعد ان میں ٹیوشن فیس چامل نہیں ہے ٹیوشن فیس الگ ہوگی یہ جو ہے ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں ان چارجز کے علاوہ جو سیلف سپورٹ والے ہیں ان کے لیے ٹیوشن فیس، فائن آرٹس، ڈیزائن اور میوزیکالوجی کے لیے فائن سیونٹی نائن تھاؤزنڈ ہوگی اور جو آرچیٹیکٹر اور فیلم ان ٹی وی ایکسٹرنس ہوں گے ان کے لیے جو فیس ہوگی وہ سات لاکھ تیس ہزار روپے ہوگی جو کہ ٹوٹل فیس ہوگی ان کی ٹیوشن فیس یہ فیس آپ کی ٹیوشن فیس ہے مکمل جبکہ جو پہلے ریگولر کے ساتھ بتا چکا ہوں اس میں ٹیوشن فیس چامل نہیں ہے تب ہی وہ کم لگ رہی تھی اس کے علاوہ تمام ایسے سیونٹ جو ریگولر اور سیل سپورٹ میں فیلم ان ٹی وی میں ایڈمیشن لیں گے تو ان کے لیے جو سیکیورٹی فیس ہے وہ بھی پچاس ہزار روپے وصول کی جائے گی جو کہ آپ لوگوں کی ڈگری کے اینڈ پر واپس کی جائے گی اور جو پندر سو روپے ہے آپ لوگوں کو ہر سمیسٹر میں چارج کیا جائے گا ایکیپمنٹ اپگریڈنگ فیس کے طور پر اور ہر سمیسٹر میں آپ لوگوں کو پندر سو روپے یہ بھی وصول کیا جائے گا یہ آپ لوگوں کو واپس نہیں ملے گا اس کے علاوہ جو فارنسٹرونرس ہیں ان کے لیے ایڈمیشن فی آپ لوگوں کو ساس سو پچاس یونائٹر سٹیٹ ڈالر آپ لوگوں کو ایڈمیشن کے وقت دینے ہوں گے یعنی کہ ایک ہی دفعہ دینے ہوں گے جبکہ ٹیوشن فی آپ لوگوں کو چھ ہزار یونائٹر سٹیٹ ڈالر آپ لوگوں کو اینولی دینے ہوں گے ہر سال جبکہ ریجسٹریشن فیس جو ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کی ون ٹائم ہوگی وہ ہوگی پانچ سو پچاس یونائٹر سٹیٹ ڈالر اب بات کر لیتے ہیں سکولرشپس کی تو یہ یونیورسٹی کافی سارے اچھے چھے سکولرشپس بھی مہیے کرتی ہے اس کے سکولرشپس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں جیسٹر آپ لوگوں کو نام بتانے لگوں اگر آپ لوگوں نے ڈیٹیل چیک کرنی ہے کہ کون سا سٹوڈنٹ کس سکولرشپ کو حاصل کر سکتا ہے تو ڈسکریپچن میں لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک فارم ہے اس فارم کی پر لکھا ہوا ہے سب کچھ پھر اس میں جو سکولرشپ آفر کی جاتے ہیں ان میں نیشنل انڈومیٹ سکولرشپ ہو گیا احساس انڈرگریجیر سکولرشپ پیف کے سکولرشپ فرنٹیئر ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا سکولرشپ ان سی اے انڈومیٹ فانڈ سکولرشپ عمر افتاب میموریل ٹرس سکولرشپ فضل کریم سکولرشپ آسم بٹ سکولرشپ اور اس کے علاوہ کچھ جو گورنمنٹ کی ضرور سپیشل سکولرشپ ملنے ہیں کے پی کے اور بلوجستان کے سنس وہ بھی اویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے فارم بھرنے ہوں گے دونوں میں جو ایڈوٹائزمنٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ لوگ ایڈمیشن ایڈوٹائزمنٹ خود دو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں دونلوڈ کر کے اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا مکمل ترکہ کار تمام سرنس کو مل جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نوٹفیکیشن مل جائے چینل پر جو ہے اویلیبل ہو جائے گا اور نیچے ڈسکرپچن میں بھی میں لنک دے دوں گا اس لنک کی اوپر کلک کر کے بھی آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی اپلائی کر سکیں اور کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے آن لین اپلائی نہیں کرنا یونیورسٹی نے آن لین اپلائی کرنے کا طریقہ کار نہیں دیا آپشن نہیں دیا لیکن آپ لوگوں کو فارم کی ذریعہ اپلائی کرنا ہوگا تو فارم کیسے آپ لوگوں نے فارم کی ذریعہ اپلائی کرنا ہے کونس سوڈن کو کونسا فارم استعمال کرنا ہے یا فاران سوڈنس کو کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اس کے علاوہ ایسے سوڈنس جو مختلف کوٹہ میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو میرے چینل پر ویڈیو میں مل جائیں گی امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کی کچھ نہ کچھ حلپ کی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیے تاکہ اس طرح انفارمیٹی ویڈیوز آپ کبھی بھی مسنا کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا میری طرف سے سب لوگوں کو اللہ حافظ